خاور مانیکہ صاحب کا یہ کول لیا جائے کہ نومبر میں طلاق دی ہے نومبر کے بعد آتا ہے دسمبر پھر جا کے جنوری کا مہینہ آتا ہے خاور مانیکہ صاحب کو رجوع کرنے میں کیا چیز مانے رہی ہے کس چیز نے ان کو رکاوٹ میں ڈالا ہے عورت اگر کہی کہ مجھے طلاق دی گئی ہے تو وہ بات مانی جائے اس کا کول موتبر ہوگا اگر وہ کہے گی کہ مجھے اس وقت طلاق دی خاص کر اگر ہم اسی سینریو میں آپ اگر مراد لے رہے ہیں تو وہ اگر کہتی ہے خاتون کے دوزار سترہ کے اپریل میں ہوئی ہے تو ان کی رائے موتبر ہوگی اٹھارہ والی کل ادم ہوگی سوال تو یہ ہے کہ یہ پانچ چیز سال کس چیز کا ویٹ کرتے رہے مدھوش تھے بے ہوش تھے کہاں پہ غائب تھے یا ان کا کیا موقع ہے تو یہ بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ پری پلان کوئی چیز ہے بگرنا اگر بعد میں چونکہ خان صاحب کا اگر نکاح ہوتا بھی ہے تو کون سی چیز ہے جو اس سے قبل ان کو روکتی ہے کہ آپ ان سے رابطہ نہ کریں تو میرا حیال ہے یہ ڈھکوصلہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے ملک کی عدالتوں میں گواہی کے طور پر کچھ لوگ بیش دیتے ہیں پروردگار کے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی امتار ڈیجٹل اور میں ہوں آپ کا محضبان شیرازو سے ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی فیصل مجید آوان صاحب جو خود ایک وکیل بھی ہے اور پروفیسر بھی ہے ایرڈ یونیورسٹی کے اندر تو ان سے ہم بات کریں گے جو ریسنٹلی عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی ہے دوران عدد نکاح کیس کے اندر سات سات سال قید اور پانچ پانچ لاک روپے جرمانہ تو مفتی صاحب سے ہم بات کریں گے مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب یہ کیس کے حوالے سے بات کریں گے کہ عدد کے دوران نکاح کا اور کچھ لوگ سمجھتے کہ شریع فیصلہ نہیں ہے غلط فیصلہ دیا گیا اس کے اندر اسلام کے کیا واضح پیغام آتے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو شراز بھئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے شریع اعتبار سے ہمارا موقف جاننے کی ضرورت محسوس کی اور اس دور کے اندر جہاں پر ہر شخص صاحب رائے خود کو سمجھتا ہے تو ایک مستند رائے جاننے کے حوالے سے آپ نے کوشش کی بہت شکریہ آپ تو شریع فیصلہ لائے پہلے تو اس میں شریع اصول زابطہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک خاتون کا کسی سے یہ جو ایگریمنٹ ہے نکاح کا جو شرن ایک عقد ہے یہ منقطع ہوتا ہے یہ ختم ہوتا ہے تو وہ طلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے اب جب طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد شریع اصول یا زابطہ جو ہے وہ ہے تین مہواریاں ہیں جب یہ گزر گئی تو وہ آگے کہیں پر بھی نکاح کرنے کی مجاز ہے کر سکتی ہے اصل اصول یہ ہے عدد کے اندر نکاح کے حوالے سے قرآن مقدس میں سورة البقرہ میں 235 نمبر آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب عدد کا معاملہ ہو اس وقت پیغام یا ارادہ بھی نہیں کرنا عظم کا لفظ وہاں پر یوز کیا گیا ہے یعنی کسی خاتون کو آپ ارادہ بھی نہیں کریں گے اس وقت کہ آپ اس وقت اس کو پیغامیں نکاح بھیجیں ویٹ کریں گے اور اس میں یعنی وہ جو عجل ہو کا لفظ ہے اس حوالے سے ابن عباس حضرت تنہ صور بڑے بڑے سلطین امت کی رائی ہے کہ حتی تنخذیہ عددت ہو عجل سے مراد عدد ہے یہ تو شریع اصول ہے اب بات اگر ہم کرنٹ ایشو کی طرف کریں تو اس میں بہت سارے کنفلکٹ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2017 میں نومبر کے اندر طلاق ہوئی یا اپریل کے اندر یہ بھی خاتون کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے اور جو استغاثہ کرنے والے ہیں خاور مانیکہ صاحب اور جو دوسرے درخواست گدار ہیں ہنیف صاحب سوال تو یہ ہے کہ یہ پانچ چھ سال کس چیز کا ویٹ کرتے رہے مدھوش تھے بے ہوش تھے کہاں پہ غائب تھے یا ان کا کیا موقف ہے دوسرا اہم ترین بات یہ ہے کہ غالباً سپریم کورڈ کی پریسیڈنٹس میں موجود ہے تھرٹی نائن ڈیز کی اور اس موقف کوئی سے اعتبار سے بھی شریعت تقویت دیتی ہے ایک اصول تو یہ تھا کہ عددت کے اندر طلاق عددت کے اندر نکاح چائد ہے یا نہیں ہے یہ مسئلہ میں نے واضح کر دیا دوسرا اس خان صاحب کے کیس کے اندر بنیادی چیز جو ہے وہ ان کے نکاح خان کا بیان ہے پہلی ویڈیو ان کی آئی کہ خاتون کا کول محتبر ہے جو شرن بھی محتبر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی بہن نے کہا کہ عددت گزر گئی ہے تو قابل قبول کول تھا اب ایشو یہ ہے کہ جس مسئلے پر سپریم کورٹ کی پریسیڈنٹ موجود ہے تھرٹی نائن ڈیز وہ یہاں پر ایمپلیمنٹ ہو سکتی تھی اور چانس بھی دیا جا سکتا تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے اس میں فورٹی ایٹ ڈیز گزرے ہیں اٹھتالیس دن گزرے ہیں اور جو ایگزمپل موجود ہے وہ انتالیس دن کی ہے اور صاحبین کا جو کول ہے وہ انتالیس دن کا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ فقہ ہنفی چونکہ ہمارے ہاں فالو کی جاتی ہے ان کی رائی یہ ہے اگر مدت کے حوالے سے کبھی کوئی ایشو ہو تو ساٹھ دن گزر چکے ہوں تو عورت کا کول مطور ہے صاحبین کا ہے انتالیس دن گزر چکے ہوں تو یہ بھی اس فیصلے کے اگہنس جا رہا ہے دونوں صورتوں میں کیونکہ اٹھتالیس دن گزرے ہیں تو انتالیس والی تقویت ہو سکتی تھی پریسیڈنٹ موجود ہونے کی وجہ سے اور دوسرا اہم ترین ایشو یہ ہے کہ مفتی سعید احمد خان صاحب جو نکاح خان ہے ان کی پہلی ویڈیو دوسری ویڈیو میں آپ دیکھیں جس میں واضح وہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ جو دوزار اٹھارہ میں جنوری میں جو نکاح ہوا ہے وہ فاسد تھا اب تجدید کر لی جائے اب جب تجدیدی نکاح بقول ان کے پڑھایا جا چکا ہے تو یہ ایشو خود ہی ختم ہو جاتا ہے اب شریع سزا کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو شریع اسلامی شریعت میں چونکہ یہ تازیری حکم میں آتا ہے ٹھیک ہے جی کوئی حد کے تاعت نہیں ہے تو تازیر میں چونکہ 496 496 جو ہے پی پی سی پاکستان پینل کورٹ کے حوالے سے اس کے تاعت ایک شریع فیل جو ہے وہ اس کی سزا خان صاحب پر لاغ ہوئی ہے ٹھیک ہے سات سال جو ہوئی ہے لیکن سوال بارال اپنی جگہ قائم ہے مقتدر حلقوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ جب تجدید نکاح ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور مفتی صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو متوجہ کیا اور خاتون کا کول بھی سامنے آ گیا ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ معاملہ یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا اور عدالت کو اپنے اس فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے تھی اور اگر نہیں کرنی چاہیے تھی تو یہ اتنا اہم ایشو نہیں تھا جبکہ ہزاروں جو ہے نا 52,000 سے اباب پینڈنگ کیسز لٹکے ہوئے ہیں تو اس میں کیا اتنی کوئی اہم چیز تھی جو آپ کسی ہلکے کو خوش کرنے کے لیے کسی ایک ذاتی فرد میں چاہے آپ کو کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے مجھے ہو سکتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے ہر فرد کو ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف کی نویت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ پرسنلی ایشو کو مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا اگر کوئی کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو وہ تو زیادہ تر کمرے کے اندر بات ہوتی ہے یا کوئی غصے میں طلاق مل جاتی ہے ان کو تو یہ اتنے عرصے بعد کوئی کہتے کہ میں نے طلاق اس ٹائم نہیں دی اس ٹائم دی ہے تو اس سے آپ کو کیا نظر آتا ہے اور جو طلاق ملتی ہے تو عورت کا یقین ہونا ضروری ہے یا اگر شوہر کہی کہ میں نے واقعی طلاق دی دیکھیں جی طلاق کے حوالے سے جو ہمارے ہاں سوسائیٹی میں غلط فارمیاں پائی جاتی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ لکھی ہوئی ریٹن فارم میں ہونا ضروری ہے یہ کہیں پہ بھی ضروری نہیں ہے طلاق کی جو گواہ ہے وہ عورت ہے اور بعض معاملات میں تو عورت کو کل قاضی کہا گیا ہے یعنی عورت کی جو ریزمبلنس ہیں وہ قاضی کے مشابہ قاضی ڈیسین لے سکتا ہے عورت اپنی سماعت کے اعتبار سے یہ گواہی دے گی کہ مجھے اس موقع پہ طلاق دی گئی ہے اور میں اس کی آنی شاہد ہوں اور میں اس پہ تو معاملہ اس پہ ڈیسین لیا جائے گا باقی یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں ان میں کہیں پہ اس طرح کا ضروری نہیں ہے جو عوام میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ کوئی ایسا کوئی ضروری عمل نہیں ہے مطلب عورت اگر کہی کہ مجھے طلاق دی گئی ہے تو وہ بات مانی جائے گی جی اس کا قول مطبر ہوگا اگر وہ کہے گی کہ مجھے اس وقت طلاق دی خاص کر اگر ہم اسی سینریو میں آپ اگر مراد لے رہے ہیں تو وہ اگر کہتی ہے خاتون کے دوہزار سترہ کے اپریل میں ہوئی ہے تو ان کی رائے مطبر ہوگی اٹھارہ والی کل ادم ہوگی اور دوسرا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اٹھالیس دن گزرے ہیں تو انتالیس دن والا ڈیسین کیوں نہیں لیا جا سکتا جبکہ پریسیڈنٹ موجود ہے اس پر تو آپ اس کو کیوں نہیں لے سکتے تو محض ذاتی رائے کی وجہ سے شریعت کو معاملے میں کسی میں گسانا اور اس سے شریع ایک سوسائیٹی میں ایک ایسی ہوا اکھارنا جس سے دوسرے مخالف کا نقصان ہو آپ کا فائدہ ہو یہ بھی ایک نشائستہ عمل ہے یہ جائے کہ کسی ذاتی زندگی کا معاملہ ہو تو برحال یہ شریع موقف کے بظاہر جو ہے وہ اگینسٹ ہے اور اس پر نظرسانی کرنے کی بہت ضرورت ہے اختلافات کی الگ الگ جگہیں ہوتی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے اچھا مفتی صاحب آپ ایک وکیل بھی ہے قانون کے حوالے سے بھی بتائیے کہ اگر کوئی شور اتنے عرصے بعد نکلتا ہے جس طرح خاور منیکہ صاحب آگئے اور اس مسئلے کو دوبارہ اوجاگر کرنے کی کوشش کرتے اور کیسز کرتے ہیں تو اس میں اسلام کیا کہتے ہو اور قانون دیکھیں جی خان صاحب سے اختلاف سیاسی بنیادوں پر بہت سارے لوگوں کو ہے اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو شاید مجھے بھی ہوگا لیکن اس معاملے میں جو بظاہر پچاس صفات کا فیصلہ دیا گیا ہے اس میں جو شک بے شک جو چیزیں آئیں ان میں یہ بھی ہے کہ خاور منیکہ صاحب کا جو کہنا ہے یہ بددیانتی پر مبنی شادی ہے اور جو دوسرے صاحب اندرسکاز گزار ان کا کہنا ہے یہ فراد کا ایک تعلق ہے جو دو چیزیں الگ الگ ہیں برحال سوال جو عدالت نے جو ڈسکس کیا ہے قانونی پہلو سے وہ یہ کیا گیا ہے کہ خاور منیکہ صاحب کا رجوع کا حق ختم کر دیا گیا تھا خان صاحب نے جو نکاح عددت میں کیا تو رجوع کا حق ختم کر دیا تھا اب آپ یہ دیکھئے کہ بلفرض خاور منیکہ صاحب کا یہ کول لیا جائے کہ نومبر میں طلاق دی ہے نومبر کے بعد آتا ہے دسمبر پھر جا کے جنوری کا مہینہ آتا ہے تو نومبر خود دسمبر یہ دو مہینے خاور منیکہ صاحب کو رجوع کرنے میں کیا چیز مانے رہی ہے کس چیز نے ان کو رکاوٹ میں ڈالا ہے یا وہ کون سی ٹرانسپورٹ تھی جو نہیں چلتی تھی وہ چل کے نہیں جا سکتے تھے یا وہ کون سا عذر یا بیماری تھی جس کے سبب وہ اطلاع بھی نہیں کر سکتے تھے ہمارے ہاں نفیہ کے ہاں رجوع کولی بھی محتبر ہے فون بھی کر سکتے تھے ان دو ڈائی مہینوں میں اگر وہ نہیں گئے ہیں اور دوزار چوبیس میں یا پانچ سال بعد انہیں یہ بات یاد آئی ہے کہ یہ بدنیتی پہ اور فراد پہ مبنی تھا تو پھر وہ خود محل نظر ہیں وہ خود فاسق ہیں ان کی اپنی وہ کنفلکٹ دو چیزوں کو متعداد کر کے پیش کر رہے ہیں تو بالکل ان کے کول کا کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی وہ خود فسق میں داخل ہو گئے ہیں اور فاسق کی قوائی تو ہمارے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہے تو یہ بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ پری پلان کوئی چیز ہے بگرنا اگر بعد میں چونکہ خان صاحب کا اگر نکاح ہوتا بھی ہے تو کون سی چیز ہے جو اس سے قبل ان کو روکتی ہے کہ آپ ان سے رابطہ نہ کریں تو میرا حیال ہے یہ ڈھکوصلہ ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخر میں یہ بتائیے گا جس طرح یہ فیصلہ آیا عدالت سے عدالت ہے جو ہماری جس طرح مطلب رینکنگ کے اگر ہم بات کرے تو 133 نمبر سے میرے خیال میں اوپر ہے 133 نمبر کے اوپر ہے تو آپ یہ بتائیے گا جس طرح فیصلہ آیا اس فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس باقی جو پاکستان کے عورتے ہیں جو ہمارے خواتین ہیں ان کی اوپر ان کے کیا اچھے اثرات اور غلط اثرات دیکھیں جی اس پہ تو ایک واضح محقف ہے آپ سپریم کورٹ کی جو رینکنگ ہے آپ نے خود بتائی ہے وہ غالباً منیر نیازی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ میرے ملک کی عدالتوں میں گواہی کے طور پر کچھ لوگ بیش دیتے ہیں پروردگار کو ہمارا حال تو یہ ہے جی ہمارے ہاں تو جو کم تر ہے اس کے لیے قانون ہے جو بڑے ہیں ان کے لیے قانون نہیں ہے برحال یہ عدالت میں ایک نیا اضافہ ہے اس سے پہلے اگر آپ عدالتی چونکہ آپ بھی کور کرتے ہیں عدالت کو تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا طلاق کے خلا کے نوٹس اس کے کیسز تو بہت سر ہیں فیملی جتنے لوگ ڈیل کرتے ہیں لیکن یہ اپنی نویت کا ایک الگ اور ایک بڑا پہلا دوسرا کیس ہے جو دنیا میں کہیں پہ وقوع ہو رہا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس عدالت کی جو حالت ہے یا کہانی ہے وہ آپ دیکھیں کہ توشہ خانہ کیس میں بیوی ہونے پہ سزا اور عدت میں بیوی نہ ہونے پہ سزا تو کنفلکٹ تو یہ کسی بھی عام بندے کو بھی بتا ہوگا تو میں پھر ارز کروں گا کہ یہ عدالتی سسٹم جو ہے وہ کچھ مقتدر طاقتوں کے زیر حصر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو چونکہ ہم اس کو ایک اسلامی ملک کہتے ہیں تو جب اسلامی ملک ہے اسلامی تصور ہو اسلامی ادارے موجود ہیں نظریاتی کونسل موجود ہے عدالت بھی رجوع کر سکتی ہے متفقہ لئے بڑے ادارے ہیں ہمارے جن میں سر پر بڑے بڑے دینی ادارے دارلوم کراچی ہے یہاں راول پنڈی میں دارلوم تعلیم قرآن ہے جام محمدیہ ہے اور بڑے بڑے حضرات ہیں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے مشاورت بھی ہو سکتی ہے میں نے اپنے ہمارے محترم استاد مفتیزہ رومان صاحب وہ بھی ایک بڑے ادارے سے سپیشلیزیشن ہیں تخصص میں ان کی فکم ہیں میں نے ان سے رجوع کیا تو انہوں نے بتایا کل ہم اپنی طور پر پنڈی اسلامباد کے علماء بیٹھے ہیں اور ہم نے کوشش کیا کہ اس مسئلے کے حوالے سے عوام کو کیا رجعان یا حقیقی رہنمائی کے حوالے سے کیا بات کی جائے اب دیکھیں علماء جب اپنا کردار اس انداز سے ادا کر رہے ہیں تو عدالتوں کو بھی اور مقتدر اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ذاتی چپکلش انہ اور کسی کی ذاتی خوشی کے لیے اس قسم کی انڈیسین جس میں شریعت پر بھی قدغن لگے اور جگھنسائی کا باعث بنے اس طرح کے فیصلوں پر نظر سانی کرنے چاہیے جی ناظرین ہمارے ساتھ مفتی فیصل صاحب موجود تھے خود پروفیسر بھی ہے وکیل بھی ہے جو ریسن لیا بھی سزا ہوئی ہے خان صاحب اور بشرا بی بی کو موسیقی